اسلام علیکم ربطاللہ ورکاتہ مدرم ناظرین امید ہے ہم صلات خیر وافظ ہوں گے کافی اچھے ہوں گے مدرم ناظرین آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی طلاف کا مسئلہ کثیر تعداد میں پائے جا رہا ہے اور اکثر لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ اسی شوہر نے اپنی بی بی کو تین طلاق دے دیا پھر شوہر اپل سے نکاح کے لیے اسرے مد سے نکاح کر دینا کافی ہے یا اس کے ساتھ منبستری بغیرہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے کہ بہت سارے لوگ گھڑلے سے وہ تو طلاق دے دیتے ہیں اور جب حلالہ کی بات آتی ہے تو سارے لوگ کچھتے ہیں کہ حضرت کیا حلالہ کے لیے بچیمہ شرط ہے وطی وغیرہ کرنا ضروری ہے بغیر وطی وغیرہ کیے حلالہ ہوگا یا نہیں یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کیا حلالہ کے لیے وطی شرط ہے یا شرط نہیں ہے تو جب آپ کے جانے بھو کرنے سے پہلے آپ ناستگزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ اگر پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو ہمارے چینل پہ سسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک اور اگر مسئلہ اچھا لگے تو اپنے دوستوں کا شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس طرح کے مسائل سے نواقف ہیں وہ لوگ واقف ہو جائیں تو مسئلہ یہ تھا کہ حلالہ کے لیے وطی شرط ہے وطی ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے تو میرے مطلب یاد رکھیں کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنی بیوی کو دنوں طلاب دے دیتا ہے اور پھر وہ چاہتا ہے وہ نکاح کرے اسی شہر کے پاس لوٹ آئے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حلالہ کرے حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عورت ہے عدد کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے نکاح کے بعد وہ شہر جو ہے اس سے جمع وغیرہ کرے وطی وغیرہ کرے اس کے بعد بھی وہ مرد طلاب دے اس کے بعد وہ عدد گزارے گی اس کے بعد شہر اول کے لیے وہ حلال ہوگی لیکن مسئلہ یہ تھا اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جو حلالہ ہے اس کے لیے وطی شرط ہے یا شرط نہیں ہے تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ حلالہ کے لیے وطی شرط ہے اگر کوئی عورت حلالہ کرواتی ہے اور اس کے ساتھ شوہر دوم دوسرا شوہر اگر وطی نہیں کرتا ہے اور طلاب دے دیتا ہے تو وہ عورت شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہو جیسا کہ مسلم شریف کے حدیث ہے کہ ایک شخص نے اپنی بی بی کو طلاب دے دیا عدد کے بعد کسی دوسرے شخص سے اس کی بی بی نے نکاح کیا اور رخصتی سے پہلے پہلے اس نے طلاب دے دیا جب یہ قبر اقیقریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے اقیقریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواہ دیا کہ وہ عورت شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوئی یہاں تک کہ عورت شوہر دوم کا مزہ اور شوہر دوم عورت کا مزہ چکھ نہ لے اس وقت تک عورت پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی اور مزہ چکھنے سے مراد یہاں وطی اور جیمہ ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ حلالہ کے لیے وطی شرط ہے اگر کوئی بندہ وطی نہیں کرتا ہے اور کوئی عورت اگر یہ وطی نہیں کرواتی ہے اس کے بغیر ہی وہ طلاق لے لیتی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ جو عورت شوہر اول کے لیے وطی شرط ہے جب تک اگر وطی نہ کیا جائے تو شوہر اول کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی ابھی جو لوگ اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں اور عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم حلالہ کروائیں تو جمع نہ کروائیں تو یاد رکھیں کہ بغیر بطی اور بغیر جمع کے حلالہ صحیح نہیں ہوگا اور شوہر اول کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی میرے مطلب امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر مسئلہ سمجھ میں آیا ہے تو اپنی زادہ سیادہ گوستو اس لیے کو شکریہ اسلام علیکم را مطلب امید ہے